اس پرمنا من نہ رہنا اب بڑی بنای باطن بگاڑیو مت مسکل سے سرچڑی ہے یکانی کتنے سنکڑ جیلنے پڑے ہیں داس نے جیل تک جانا پڑا جوٹھے مقدموں کو فیش کر رہے ہیں کوئی باطنی پرماتمہ ہمارے ساتھ ہے ہمارا ایک بار گیان نکھار ہو جا پھر چاہے فاسی دے دیو میرے ایک بار پرماتمہ کا گیان اس کے بچوں تک پہنچ جا تو پرماتمہ پرمارچ کے لیے سنت آتے ہیں اور جو پرمارچ ہے نہیں کر سکتا وہ خاک سنت ہے اور سنت کسے کہتے ہیں ستگرو اسے کہتے ہیں ستگرو کے لکسن کہوں مدرے بین بنود چار وید سٹ ساستر وہ کہے اٹھار آبود ستگرو ہوگا جو ان ستگرنتوں سے گیان دے اور پرمانیت گیان ہو اب جو پرسنگ چل رہا ہے کہ جیسے اب آپ جی نیمیت رہے اب آپ کو کچھ دن سمجھا رہے گی کیونکہ اب ہی ہمارے اس گیان کا پرکاس کم ہوا ہے گھر گھر کے اندر ورہود ہے گاؤں گاؤں میں ورہود ہے سماج کے اندر ورہود ہے کیونکہ زگت اور بھگت کے کریاؤں میں اور ویچاروں میں سدا سے بھنتا رہی ہے اور اسی لئے کہا ہے کہ زگت اور بھگت کا آپس میں ورہود رہا ہی ہے اور یہ رہے گا بھی جب تک زگت کو آپ جیسا گیان نہیں ہوگا تو وہ ورہود کریں گے ہی کریں گے سبحاوی کے ان کو اچھا سا نہیں لگتا جیسے یہاں پہلے بار کوئی وقتی آتا ہے اور دوسرا آ کے پرنام کرتا ہے وہ کھڑا کھڑا دیکھتا رہتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر اس کو اچھا سا نہیں لگتا کیونکہ وہ تو اینگ کار میں کوئی چھوٹی موٹی پوسٹ ہو تو اسے نظر بھاری بات ہو جاتی ہے کیسے لمبا لیٹوں یہ ہوتا ان میں جو بھگتی ہین ہوتے ہیں پچھلے جنم کے اور پچھلے جنم کے بھگتی یہ پرانی ہوتے ہیں جب کتنا بڑا دیکاری ہو ترنت سمرپیت ہو جاتا ہے وہ پچھلے سنسکار اس کو اپنے آپ جھکا دیتے ہیں وہ دھارن کے لیے جیسے سرسوں آپ نے دیکھا ہوگا سرسوں جب تک اس کی فلیاں پھلیاں میں دانے نہیں ہوتے یعنی اس کی قیمتی نہیں ہوتی تب تک وہ ایسے کھڑی رہتی ہیں اور جو جو وہ پکتی چلی جاتی ہیں وہ قیمتی بنتی جاتی ہیں ان کی ویلو بنتی ہے وہ جھکنا شروع کر دیتی ہیں اور اتنی جھک جاتی ہے کہ زمین کو چھونے کی چیشٹہ کرتی ہیں کیونکہ ایو ان کی قیمت بنگی وہ قیمتی ہوگے ان کے اندر وہ سکتی آگی وہ قیمت بنگی اور جب تک وہ یوزلیس تھی وہ نیو کھڑی تھی آکڑی اوپر نے تو اسی پرکار جو پورو زنم کے بھگتی یوکت ہوتے ہیں ان کا سبحاؤ ہوتا جو کنے کا وہ کھڑے رہ ہی نہیں سکتے ان کے اندر پیچھلی بھگتی اتنی جبردست ہوتی ہے اور جو بھگتی ہی نوتے ہیں وہ آکڑی رہا آکڑی نیوک لیکن ان میں بھی بھگتی بن جائے گی ست سنگھ سنیں گے بھگوان کی امرت وانی سننے ماتر سے سنسکار شروع ہو جاتے ہیں چاہے وہ گھر پہ سن رہا ہے مالک داس کے وچن کسی ٹی وی پہ یا اپنے کسی اس سیم کے اندر یا اس چپ کے اندر سے جو ست سنگھ سنتے ہیں وہ بھی سنسکار بھڑنے شروع ہو جاتے ہیں اس میں وزن بننا شروع ہو جاتا ہے پھر دھیرے دھیرے یہاں بھی آتا ہے پھر ست سنگھ سنتا ہے یہاں پرنام کرتا ہے پھر اس کے اندر وقتی سنگریت ہو کر اپنے آپ جھکنا اس کا سبحاؤ بن جائے گا پھر اس کو برا لگے گا پرنام نہیں کرے گا اس پر رو کہنی چاہ تو جو پرسنگ چل رہا ہے کہ اب یہ بیچلی پیٹھی چل رہی ہے اور اس میں کیونکہ ست سنگھ ایک سامویک طور سے سبوچار وقتی جاتے ہیں یہ ایک سامویک لیکچر ہے جس میں پرثم ککسیا کے بچے بھی ہوتے ہیں جو پہلی بار آئے ہیں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ویسے ہی ست سنگھ سرون کرنے کے لئے بھی آئے ہیں کچھ جنہیں آج ہی اپدیش لیا ہے کچھ دو ورس کے ہوگے کوئی چار بار آئے ہیں کوئی پرانے بھگتے ہیں تو سبھی کے انوکول اس ست سنگھ کے مادن سے ہی سندیش دیا جاتا ہے اور جس کو جہاں کوئی تلوٹی ہوتی ہے یہ وچن وہیں کام کرتے ہیں جیسے آپ کو کوئی بیماری روگ ہے انجیکشن کلے پر لگاؤں گے وہ اسی درد پر جا کے کام کرے گا جو روگ ہوگا اسی پرکار کوئی روگ کی ٹیبلٹ ہے مک سے کھائی جاتی ہے وہ اپنے آپ وہاں کام کرے گی جہاں وہ روگ ہے تو اسی پرکار یہ ست سنگھ ساموہک طور سے سب کی اوپر بکھیرا جاتا ہے اور جس سطر کا جو بھگت ہوتا ہے اس کو اسی سطر کا گیان اس کے لئے انیواریہ ہوتا ہے اس میں اسے پھر اوپریریت ہوتا ہے پھر سنبھل جاتا ہے کوئی تروٹی بھی اس سے ہو جاتی ہے تو اس لئے یہ ساموہک طور سے سبھی فاول پوائنٹ بھی بتایا جاتے ہیں کہ یہاں یہاں آپ مار کھاتے رہے ہو اور یہ سمجھ سے آ جاتی ہے تو داست جو کہہ رہا تھا کہ اب ہی آپ کو کچھ پریسانیاں آئیں گی اور آ بھی رہی ہیں اور پھر بھی آپ سنگرس کر رہے ہو سماج کے ساتھ کیونکہ آپ کو گیان صحیح پرابط ہو گیا اور آپ کو سکھ بھی مل رہا ہے اور سماج ابھی اس گیان سے ایپریچیت ہے تو ابھی کچھ دن اور تھوڑی سی سمجھ سے آپ کو رہے گی پھر جب پورے ویسویم یو گیان پھیل جائے گا سب آپ کے ساتھی ہو جائیں گے آپ جو بھی وچن کہو گے جیسے ہم نے رامائن اور ماہ وارت سنتے سنتے کان پک گئے ہزاروں ورسوں سے سب سب نے سن لی سب نے مان لی ساری صحیح بالکرام کرسن سمرت بگوان اب کوئی بھی کی تکڑا ہو کہ کوئی کہا کرتا کرسن جی نے نیو کر دیا سارے ناڑے لائے کرتے کہاں جی یہ سمرت سکتی ہے سر وہ سکتی ماہ نے اب کہتے ہیں جھوٹ کو سو بار سن لے بار سٹھ لگنے لگ جاتی ہے اور اب نے سن رہا کھی تھی لاکھوں بار تو وہ ایک رس ہو گیا تھا کوئی ابجیکسن گی رہا اب یہ سچائی بھی ایسے ہی دانس بار 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 رہ رہ کر سناوگا تو یہ سچائی بھی آپ کو ایک دن سب نے سوکار کرنی پڑے گی اور سبھی ایسے ہی گردن ہلایا کریں گے سب بلکل سہی بلکل سہی یہی ہے گیان اور گیان ہی نہیں اور یہی کبیر ہے بھگوان اور بھگوان ہی نہیں اس گیان سے ہی ہوگا تو اس پرکار اب ہی آپ کو پروبلم رہے گی اور سنگرس کرو یہ تو آزادی کے سی لڑائی سمجھ لینا لیکن ہماری لڑائی ہتھیانوں کی نہیں گیان کے سستر سے ہم نے لڑنا ہے کبیر صاحب کا گیان ایسا ہے کہتے ہیں اور گیان سب گیان لڑی کبیر گیان سو گیان اور جیسے گوڑا توب کائب کرتا چلے میدان میدان تو کر دیا سنکرہ چاری ہے امنہ انی منتر ان کو دے لیا کہا جو جی ترچا کرو کچھ ہماری ترٹی ہمیں بتاؤ آپ کی ہم بتاویں گے اس کو ایک سماج کو ایک دشا دے دیا لیکن کچھ بھی رہا ہو چاہے وہ اپنے آپ کو گنیان ڈیمان رہوں گے اکیز آوار رامپال کا کوئی استیتب نہیں ہے لیکن پھر بھی گریب کے پاس بھی آ جانا چاہی ہے بڑے آدمیوں نے جو آمنتریت کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس ککھ نہیں ان کو سارا پتا لگ چکیا ہے کیونکہ پونیاتماو آج اتنا سینسٹیو میڈیا ہے ایک وچن بھی داس نے اس پورے سچے میں گلت کبول دیا ہوتا یہ بوانڈر بنا دیتے اور آج میں سیدہ ساتی میں مار رہا ہوں ان کا سچائی کو اور کوئی چسک نہیں رہا اتنا جوزن ہی سچائی کے اندر تو وہ یہاں نہیں آئے دربھاگے تھا ہمارا بہت انصدار کی ان کی لیکن پرماتما نے دیاکری اس ساتھنا چیننن والے پنیاری رضا کر دی داتا نے اس نے اپنی ٹیم بھیج کے اور سب سے ان کے انٹروو لے لیے خوص ہو کر دے دیے دو تیسی مند ہو دی ان کی یہاں پر دکھا دیا کسے سنکرہ چاری ہے اور کسے آچاری ہے ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد